کہانی دوستانہ ہاتھی اور اس کے دوست ایک بار کی بات ہے ایک جنگل میں ایک دوستانہ ہاتھی رہتا تھا وہ بہت خوش مزاج اور سب کا خیال رکھنے والا تھا ایک دن وہ جنگل کے نئے علاقے میں گھومنے گیا اور نئے دوست بنانے کی سوچی سب سے پہلے وہ ایک بندر کے پاس گیا اور کہا نمستے بندر بھائی کیا تم میرے دوست بنوگے بندر نے ہستے ہوئے کہا تم میرے جیسے چھوٹے پیڑوں پر چڑھ نہیں سکتے اس لیے ہم دوست نہیں بن سکتے ہاتھی کو تھوڑا دکھ ہوا لیکن وہ ہار ماننے والا نہیں تھا پھر وہاں ایک خرگوش کے پاس گیا اور اس سے بھی یہی سوال پوچھا نمستے خرگوش بھائی کیا تم میرے دوست بنوگے خرگوش نے جواب دیا تم میرے بل میں گھس نہیں سکتے اس لیے ہم دوست نہیں بن سکتے اب ہاتھی نے ایک میڑک سے دوستی کی کوشش کی لیکن میڑک نے بھی یہی کہا تم میرے جیسے کود نہیں سکتے اس لیے ہم دوست نہیں ہو سکتے ہاتھی بہت دکھی ہو گیا کہ اسے کوئی دوست نہیں مل رہا تھا تب ہی جنگل میں اچانک سے ایک بڑا خطرہ آ گیا ایک شیر سبھی جانوروں کو شکار کر رہا تھا سبھی جانور بہت ڈر گئے اور مدد کی گوہار لگانے لگے ہاتھی نے جانوروں کی چیخیں سنی اور شیر کے پاس گیا اس نے شیر سے کہا شیر راجہ کرپیا ان چھوٹے جانوروں کو پریشان مت کرو شیر نے گسے میں کہا میرے کو کون روک سکتا ہے ہاتھی نے شیر کو اپنی طاقت سے دھککا دیا جس سے شیر ڈر کر بھاگ گیا سبھی جانور بہت خوش ہوئے اور ہاتھی کو دھنیواد دیا اب بندر، خرگوش اور میڑک سب نے ہاتھی سے مافی مانگی اور کہا تمہاری سچی دوستی کا مطلب اب ہمیں سمجھ آیا شکشا سچا دوست وہی ہے جو ضرورت کے سمیں مدد کے لیے کھڑا رہے چاہے وہ دکھنے میں کیسا بھی ہو